بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم توفیق کار یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی جو ہماری گاڑی ہے وہ ہے ڈیٹسیو چراد 1986 مادل تو گاڑی کی تمام تفصیلات اور پرائس اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا آئے اور اگر کوئی بھائی چینل پر نیا ہیں تو قائلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل آئیکان کو ساتھ میں پرائس کر دیجئے تاکہ ہمارا نیو ویڈیوز کے نوٹفکشن آپ کو بروت مل سکے تو چلتے ہیں گاڑی کے طرف اور آپ لوگوں کو وزٹ کرواتے ہیں گاڑی اور آپ لوگوں کو تمام تفصیلات فرام کرتے ہیں تو ویورس یہ گاڑی ہے فرن سائنڈ سے گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو انتہائی لیش کنڈیشن میں آپ لوگوں کو یہ گاڑی مل جاتی ہے گاڑی کا جو کلر ہے وہ ابھی ابھی فریش نوان ہوا ہے تو گاڑی میں ابھی کوئی ڈینٹ یا کوئی سکریچ نہیں ہے باقی گاڑی کی کنڈیشن آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہ گاڑی کا رائی سائیڈ ہے یہاں سے کچھ گاڑی کا لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو بلو کلر میں یہ گاڑی مل جاتی ہے اور یہ گاڑی کا لیپ سائیڈ ہے یہاں سے بلوک دیکھ سکتے ہو گاڑی کی کنڈیشن کافی اچھی کنڈیشن میں آپ لوگوں کو مل جاتی ہے تو گاڑی میں کوئی کام وغیرہ باڈی یا انجن میں نہیں ہیں تو یہ گاڑی کچھ بیک سائیڈ سے ہے کچھ اس طرح تو یہاں پہ بھی کوئی سکریچ یا ڈینٹ نہیں ہے بلو والر میں آپ لوگوں کو مل جاتی ہے گاڑی بمپرس وغیرہ بلک کے کلر کے کمبینیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ دور ہینڈلز پہ آپ لوگوں کو چمک پڑی کافی اچھی کنڈیشن میں مل جاتی ہے تو یہ دورس وغیرہ دیکھ سکتے ہو تو گاڑی کی کنڈیشن ٹوٹل لش ہے یہ گاڑی کا لیپ سائیڈ ہے یہاں سے بھی رائٹ سائیڈ ہے یہاں سے بھی گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی کوئی ڈینٹ یا کوئی سکریچ وغیرہ نظر نہیں آرہا ٹوٹل گاڑی یہاں سے بھی لش کنڈیشن میں ہے تو گاڑی میں ڈاکیمنٹس وغیرہ کا کوئی ایشیو نہیں ہے ٹوٹل ڈاکیمنٹس اونر کے پاس آویلیبل ہیں تو یہ گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو انٹیریر کی گاڑی کی بات کر تو انٹیریر سے بھی کافی اچھی کنڈیشن میں ہے تو یہ گاڑی کا انٹیریر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہ گاڑی کا سٹرنگ ویل وغیرہ دیکھ سکتے ہو اسپورڈ لک میں آپ لوگوں کو مل جاتا ہے تو گاڑی کی سیٹس وغیرہ کی بات کر تو کافی اچھی لیڈر کی بوشنگ دور کے ساتھ مل جاتی ہے تو گاڑی میں کوئی کام وغیرہ نہیں ہے انٹیریر سے بھی انٹیریر سے ٹوٹل جینوین کنڈیشن میں ہے تو یہ ڈش بورڈ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہو برحال اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی میں جو ایسی کی بات کریں تو ایسی لگا ہوا ہے لیکن کام نہیں کرتا اس کو بنوانا پڑے گا تھوڑا زیادہ خرچ آئے گا لیکن گاڑی میں ایسی موجود ہے یہ بیک والی سیٹس بھی دیکھ سکتے ہو کافی بہتر کنڈیشن میں ہے گاڑی کے انجن کی بات کر تو انجن کافی اچھی کنڈیشن میں ہے اور گاڑی میں انجن میں کوئی کام وغیرہ نہیں ہے سین جی پہ بھی گاڑی چالو ہے بیٹری وغیرہ گاڑی میں نیو مل جاتا ہے تو گاڑی میں انجن کی کوئی کام وغیرہ نہیں ہے تو ابھی بات کرتے ہیں گاڑی کے پرائس کی تو جو اونر کی ڈیمانڈ ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار ڈیمانڈ ہے اور یہ فائنل ہے اس میں کوئی پیار مبادہ نہیں ہوگا اونر کا کونٹیک نبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے تو آپ اونر سے کونٹیک کر سکتے ہو تو ملتے ہیں کسی اور ویو میں اپنا بسرہ کیا رکھئے اور گاڑی کی جو ریجسٹریشن ہے وہ بھی ابھی جو ہے وہ ساہی وال سے تعلق کرتی ہے اور گاڑی ابھی گجرا والا میں اویلیبل ہے تو خدا حافظ